پیسیفک اوشن ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑھا ہے چلی کے سہلے سمندر پر سپیسیفک اوشن کے میں اگر ارت کے آر پار بھی سراغ کیا جائے تب بھی وہ سراغ سپیسیفک اوشن سے ہی جا کر نکلے گا دنیا میں ٹوٹل پانچ اوشن پائے جاتے ہیں دنیا کے ان پانچ اوشن میں سے سب سے بڑا اوشن پیسیفک اوشن ہی کہلایا جاتا ہے اور یہ اوشن 165 ملین سکیر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہو کی کہ ہماری دنیا کا پوٹل لینڈ 148 ملین سکیر کلومیٹر پر ہی پھیلا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہوا باکہ چار اوشن ہڑا کر صرف پیسیفک اوشن کی ہی بات کی جائے تو وہ اکیلا ہی ہماری پوری دنیا کے تمام آڑو، امریکستان، جنگلات، آئیلینڈ سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے اس پورے اوشن میں صرف چند ہی آئیلینڈ ہیں وہ بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ بھی اس آلیشان سمندر کے مقابلے میں ایک نکتے کے برابر ہیں یہ وہ آئیلینڈ ہیں جن میں سے زیادہ تر پر ابھی تک کسی انسان نے قدم بھی نہیں رکھا یعنی کل ملا کر بات کی جائے کوئی شخص اس پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے اس کو ڈوننے کا چانس پک پک نہ ہونے کے برابر ہے لیکن آج آپ ایسی انسان کی ریل سٹوری جانیں گے جو اپنی چھوٹی سی بورٹ پر اس پیسیفک اوشن میں کن گیا تھا وہ بھی صرف دس یا پندرہ دنوں تک نہیں بلکہ پورے فور تھرٹی ایٹ ڈیز تک سمندر میں سب سے زیادہ رہنے کا یہ ورلڈ ریکارڈ جو سیلویڈر الورنگا نامی ایک شخص نے بنایا تھا جس نے سمندر میں پورے فور تھرٹی ایٹ ڈیز گزارے اور وہ بھی صرف ساتھ فوٹ کی ایک بورٹ پر لیکن سوال یہ ہے چودہ ماہینوں تک خوفناک سمندر میں یہ اکیلا زندہ کیسے رہا لیکن ہم اس سے پہلے یہ جانیں گے کہ یہ سمندر میں گیا کیوں تھا یہ بات ہے 2012 کی جب میکسیکو کے چھوٹے گاؤں کوسٹا ایزول جوز الورنگا نامی یہ شخص رہتا تھا جوز اس وقت 36 سال کا تھا اور یہ ایک ایکسپورٹ مچھیرہ بھی ہوا کرتا تھا 17 نومبر 2012 والے دن جوز اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فیشنگ کے لیے اپنی چھوٹی سی بورٹ پر روانہ ہوا ان کا پلان تھا کہ وہ سمندر میں صرف 30 گھنٹے گزاریں گے اسی وجہ سے ان کی چھوٹی سی بورٹ پر کچھ زیادہ سمان بھی نہیں تھا اس ساتھ فوٹ کی بورٹ پر صرف ایک انجن اور ایک ریفریجریٹر تھا جس میں وہ مچھلیاں سٹور کیا کرتے تھے اپنے ساتھ صرف ایک دن کا کھانا پینا لے کر جانے والے جوز کو یہ کہاں معلوم تھا کہ اس کے اگلے 438 ڈیز اس کے زندگی کے بترین دن ہونے والے ہیں وہ میکسیکو کے ساحل سمندر سے 120 کلومیٹر دور گئے اور اپنا جال سمندر میں بچھا دیا لیکن اسی وقت ایک خوفناک سمندری توفان وہاں آن پہنچا اپنے جان بچانے کے لیے وہ مچھلی کے جان کو وائیں پر چھوڑ کر سائل کی طرف انٹے پاؤں پا گئے پورے 6 گھنٹے مسلسل بوٹ کو تیز رفتار میں بگاتے صبح کے 7 بجے وہ سائل سے اب صرف 20 کلومیٹر دور تھے اور ان کو اپنا گاؤں نظر بھی آنے لگا تھا وہ اس طفان کو کافی دور چھوڑ آئے تھے لیکن اب ان کی قسمت کام کرنا چھوڑ گئی تھی سائل سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر ان کی بوٹ کا ہنجن غراب ہو گیا تھا اب نہ ہی ان کے پاس چپو تھے اور نہ ہی بوٹ کی ڈریکشن کو کنٹرول کرنے والا سیل لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہیں اپنی لوکیشن اپنے باس کو بیچی اور ان کے جواب کا ویٹ کرنے لگے لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ہر مجھویرے کا گنونہ خواب ہوتا ہے جی ہاں اپنے باس کے جواب کا ویٹ کرتے کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی جواب دے گئی اور اب ان دونوں مچھیروں کا بار کے دنیا سے کنٹرول کرنے والا چکا تھا جوز الورنگا اور اس کا ساتھی اب اسی شوق میں تھے کہ اچانک وہ ہوا جس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا تیز ہواوں نے ان کو سمندر کی طرف دکیلنا شروع کر دیا تھا جوز سائل ان کو نظر آ رہا تھا وہ آج تھا آج تھا ان سے دور ہوتا چلا گیا ان کے باس نے ایک سرچ باٹی بھی بنائی اور ان کو سپیسپی کوشن میں بھی ڈونڈا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی لیکن کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے جوز اور اس کے ساتھی کا پچھنا کافی مشکل سمجھا جا رہا تھا اس حادثے کو ابھی صرف پانچ ہی دن گزر چکے تھے کہ ہواوں نے جوز کی بوٹ کو سائل سے چار سو پچاس کلومیٹر دور تکیل دیا تھا وہ سمندر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں ہر ڈریکشن میں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا ان کو معلوم تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو دور سے بیس پارٹ نہیں کیا جا سکتا نہ ہی ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ لکا کر دھویں سے سکنل دے سکتے تھے یعنی جوز الورنگا اور اس کے ساتھ ہی کو اچھی طرح علم ہو چکا تھا کہ ان کے پچھنے کا چانس اب فن پرسنٹ سے بھی کم ہے جو کھانا پینا وہ ساتھ لائے تھے وہ پہلی ہی ختم ہو چکا تھا اسی لیے اب پیٹ بھرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ان پرندوں کو پکنا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ پر آ کر پیٹھتے تھے یا پھر بوٹ کے آس پاس موجود مچھلیوں کو پکڑ کر کچھا کھانے لگے سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے اسی لیے انہوں نے بارش کا پانی سمندر میں ٹہنے والی پلاستک کی بوٹل میں پانی پر کر پینا شروع کر دیا لیکن جب بارش کہیں دنوں تک نہیں پڑتی تھی تب وہ اپنی بیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں کو ٹرٹلز کا خون پیتے تھے اور وہ بھی تب جب ان کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے تھے دن گزرتے گے اور پھر مہینے یہ دونوں جس منٹل ٹوچر سے گزر رہے تھے وہ امیجن کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے آہرکار جوز کا ساتھی یہ ٹوچر پرداش نہیں کر سکا اور چار مہینوں کے بعد اس نے سوسائٹ کر لی اور اب اس چھوٹی سی بوٹ پر بات کرنے کے لیے بھی جوز کے پاس کوئی نائن تھا اور وہ چاروں طرف اس گھرے سمندر میں اکیلا ہی زندگی گزارنے لگا میپ میں دیکھا جائے تو ایک اندازہ کے مطابق اب جوز پیسیفک کوشن کے اس حصے میں موجود تھا اور یہ دنیا کا خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے حتیٰ کہ یہاں سے کارگو شپ بھی کبھی کھوار ہی گزرتی نہیں میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے چھے مہینوں سے بھی زیادہ ہو چکے تھے اور اس دوران جوز نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا اور اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ فورسٹریٹڈ بھی ہو چکا تھا سمندر میں ایک کارگو شپ بزرتی دکھائے تھی پچھلے چھے مہینوں میں وہ پہلی شپ دیکھ رہا تھا اور یہ منظر دیکھتے ہی اس کا زندہ رہنے کی امید جاگنے لگی جوز نے کارگو شپ کی طرف ہاتھ طرح کے اشارے کیے لیکن بدقسمتی سے شپ کے کرو کو یہ چھوٹی سی بوٹ نظر نہیں آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زندہ رہنے کی امیدوں پر ایک بار پھر سے پانی پھر گیا امیجن کریں کہ سمندر کے بچوں بیچ ایک ایک دن موت سے لڑنے کے باوجود آخر کار جان بچانے کا اثرہ ملے اور وہ بھی اگنور کر کے چلا جائے تو کیسا لگے گا جوز اپنی چھوٹی سی بوٹ پر آٹھ ہزار کلومیٹر ٹرائول کب چکا تھا اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے اور اس کے پاس خود کو سن لائٹ سے بچانے کیلئے صرف ایک انڈر ویسٹ بھی بچی تھی آخر کار وہ گڑی آ ہی گئی جب قسمت جوز پر مہربان ہو گئی 38 جنوری 2014 کو یعنی پورے چودہ مہینوں کے پاس جوز نے آس پاس پانی میں نالیت دہتے دیکھے وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی آئیلنڈ قریب آ گیا تھا کہ جہاں لگے ناریل درختوں سے ٹوٹ کر پانی میں تہر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد واقعی اس کو ایک آئیلنڈ نظر آیا اس کو ڈر تھا کہ یہ بھی آئیلنڈ اس سے کہیں نس نہ ہو جائے اسی وجہ سے وہ پانی میں کوت گیا اور سویم کر کے آئیلنڈ تک پہنچ گیا پچھلے چودہ مہینوں میں جوز نے پہلی بار کسی زمین پر قدم رکھا تھا اور جب وہ آئیلنڈ پر پہنچا تو اس کو ایک چھوٹا بیچ ہاؤس دکھائی دیا جس میں وہاں کا لوکل موجود تھا پچھلے فور تھرٹی ایٹ ڈیز میں جوز کو اس کا پہلی بار کسی اور انسان سے کونٹیکٹ ہوا تھا یہ آئیلنڈ مارشل آئیلنڈ کا ایک ریموڈ آئیلنڈ تھا جس کو ای بونٹ اٹول کہا جاتا ہے یہ آئیلنڈ جوز کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے یارہ ہزار کلومیٹر دور ہے یہ بھی جوز کی قسمت تھی کہ وہ سمندر میں ایک چھوٹے ڈاٹ کے آئیلنڈ کے قریب پہنچ گیا تھا اگر یہ آئیلنڈ بھی جوز سے دور ہو جاتا تو اس کا اگلا سٹاپ اس کا فلپینز میں ہوتا جو اس آئیلنڈ سے پانچ ہزار کلومیٹر دور ہے وہاں سے جوز کو اپنے گار پہ جا گیا جہاں پہنچتے ہی ایک اور مسیبت نے اس کو گیر لیا جی ہاں واپس پہنچتے ہی جوز نے فور تھٹی ائیٹ ڈیس کے نام سے ایک بک پپلش کی لیکن جوز پر اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا وہی ساتھی جس نے جوز کے مطابق سوسائٹ کر لیا تھا